RBI نے Digital Currency E-Rupiyeh کو لانچ کر دیا گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں SBI Digital Currency E-Rupiyeh کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس ویڈیو میں یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اپلیکیسن آپ کو کیسے ملے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ جو ہے SBI Digital Currency E-Rupiyeh کو استعمال کر پائیں گے سب سے پہلے جن کاری آپ کو ملے گا اس میں ایک آنٹ کیسے بنا جاتا ہے اور اس میں بنگ آنٹ کیا جاتا ہے اور ای روپیے کو کیسے لوڈ کیا جاتا ہے اور ای روپیے کو کیسے ریڈیم کیا جاتا ہے اور جیسے کی یو پی آئی میں آپ کو کیا رکوڈ ملتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے ای روپیے میں بھی آپ کو کیا رکوڈ ملے گا کیا رکوڈ کے جریعے بھی آپ ای روپیے کو ٹرانسفر کر پائیں گے ایس بی آئی ڈیجیٹل کرنسی ای روپیے کو جیسے ہی آپ اپن کریں گے تو آپ کے سامنے میں ترمین کنڈیسن آئے گا تو یہاں پہ accept والی بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد next والی بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد start registration کا option آئے گا تو یہاں سے آپ account بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے bankوں کے ساتھ mobile number register ہے اس sim کو یہاں پہ select کریں گے verified sim والے option پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کا sim verification کیا جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں please wait sim verification process your sim card has been successfully verified sim verification ہونے کے بعد continue والے option پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ fingerprint lock لگا سکتے ہیں application میں pin lock بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد set apps pin پہ کلک کر دیں گے اور ایسا کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا پورا نام انٹر کریں گے نام انٹر کرنے کے بعد choose wallet پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد gate recovery code پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کا recovery code بھی آ جائے گا اسے آپ copy کر کے کہیں پہ بھی آپ سمال کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد create pin پہ آپ کلک کریں گے wallet آپ کا secure رہے گا تو یہاں پہ six digit کا آپ کوئی ایک pin بنا لیں گے اس کے بعد confirmation میں پھر سے وہی six digit والا pin دیں گے اس کے بعد right والے نسان پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ your wallet pin has been set successfully تو آپ کا wallet کا pin successfully بن جائے گا اس کے بعد select wallet پہ آپ کلک کریں گے تو یہی سے آپ اپنے bank account کو link کر کے ای روپیے کو bankوں کے دوارہ آپ لے سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں link state bank of india account تو یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد continue wallet option پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد آپ کے کھاتے کو ای روپیے wallet کے ساتھ جورا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا account جورا جائے گا اس پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد select this bank account پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد یہاں پہ david card کا last کا six digit یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد expiry date اور expiry year یہاں پہ آپ کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو next والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا سفلتہ پروق digital currency e wallet میں آپ کا bank account بھی link ہو جائے گا اس کے بعد go to home پہ آپ کلک کریں گے تو آپ home page پہ پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ جو آپ current balance چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ای روپیے کے کتنے نوٹ ہے تو اس کے بعد اگر آپ ای روپیے کسی کو transfer کرنا چاہتے ہیں تو send والے option پہ کلک کر کے کسی کو بھی ای روپیے آپ transfer کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ای روپیے کو collect بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو bankوں سے issue کروانے ہیں ای روپیے تو یہاں پہ load والے option پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے ای wallet میں issue کرا دیا جائے گا تو چلیے ہم load والے option پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 20 کے note 50 کے note 100 کے note 200 کے note 500 کے note 2000 کے note یہاں پہ ملتے ہیں تو ہم یہاں پہ 20 کے ایک note یہاں پہ load کر لیتے ہیں load ای روپیہ پہ کلک کر کے اس کے بعد یہاں پہ ون روپیہ کا ایک سکھا load ای روپیہ پہ کلک کر کے ہم load کر لیں گے تو پھر سے ایک اور ہم 20 روپیہ کے note یہاں پہ load کر لیتے ہیں load ای روپیہ پہ کلک کر کے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھوٹی ون ہو گیا اس کے بعد جو بھی bank account کو link کیا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد کنفرن والے بٹن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نوٹ بائی کرنا چاہتے ہیں اس کا سیریل نمبر بھی آ جائے گا اس کے بعد لوڈ ای روپیے پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ سکس ڈیجٹ کا والیٹ پین یہاں پہ انٹر کر دیں گے جو آپ اپلیکیشن بناتے سمیں کریئٹ کیے تھے اس کے بعد آپ کو جو ہے بینک کے دوارہ ای روپیے کے نوٹ یہاں پہ ایسو کر دیا جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ پیمنٹ ہسٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریسینٹ ٹرانجیکشن آپ کو یہاں پہ دکھا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک تالیس روپیے کے ای روپیے نوٹ بینک سے ایسو کروا لیے ہیں اگر ان میں سے آپ کچھ خرج کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ای روپیے بچ جاتے ہیں پھر بینک میں کیسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے آئیے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں بینک میں ای روپیہ ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کو ریڈیم والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ کون سے نوٹ آپ کو بینک میں ٹرانسفر کرنا ہے بیس روپیے کے نوٹ یا ایک روپیے کے سکھے تو یہاں پہ بیس روپیے کے نوٹ ہم جو ہے بینک میں ٹرانسفر کریں گے یعنی کہ ہم اپنے کھاتے میں ٹرانسفر کریں گے سب سے پہلے بیس روپیے والے نوٹ کو آپ سلیکٹ کریں جو آپ بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ریڈیم ای روپیے پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے جو بینک ایک آنٹ لنک کیا تھا اس پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد کنفر والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد بیس روپیے کے جو سیریل نوٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دکھائے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ریڈیم ای روپیے پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد سکھ ڈیجٹ کا اپنے والیٹ کا پین دیں گے اس کے بعد رائٹ والے نسان پہ کلک کریں گے اس کے بعد سفلتا پرباک آپ کے بینک میں ای روپیہ کے نوٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کے بعد ای روپیہ پیمنٹ ہسٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریسین ٹرانجیکشن میں کی آپ نے فورٹی ون روپیہ لوڈ کیے اور آپ اپنے خاتے میں بیس روپیہ کے نوٹ ٹرانسفر کر لی اور آپ اپنے ای روپیہ والیٹ میں آپ کے پاس کھونسے نوٹ ای روپیہ کے آپ کے والیٹ میں جمع ہے وہ یا پی دکھا جائے گا جیسے بیس روپیہ کا ایک نوٹ یہاں پہ جمع ہے یہ دکھا جائے گا اور یہاں پہ ایک روپیہ کا سکھ کھ ایک یہاں پہ میرے پاس ہے اکی ایک لکھا رہے ہیں اس کے بعد آپ اپنا پروفائل پہ کریں گے تو یہاں پہ کیارکوڈ بھی مل جاتا ہے ای روپیہ والا اگر آپ کو کیارکوڈ سکین کر کے ای روپیہ کے نوٹ لینا ہے تو یہ کیارکوڈ آپ کسی بھی وقتی کو دے سکتے ہیں اور آپ کے والیٹ میں بہت ہی آسانی طرقے سے ای روپیہ کے نوٹ آ جائیں گے اس کے بعد آپ کے پروفائل میں about والیٹ جیسے والیٹ ڈیٹیلز یہاں پہ لنک بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کا رہے گا اس کے بعد دوسرے نوٹ پہ بینک ڈیٹیلز ملتا جیسے کیوائچی اسٹیٹس ایکاؤنٹ نمبر آئی فسی کوڈ اس کے بعد یہاں پہ تیسرے نوٹ پہ ٹرانجکسن ہسٹری مل جاتے ہیں کب آپ کے ای روپیہ نوٹ گئے کب آپ کے ای روپیہ نوٹ آئے یہاں پہ ٹرانجکسن ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پین سیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے والیٹ کا جو ہے پین وہ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ریکاوری بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے اگر آپ کو ای والیٹ نہیں رکھنا تو ڈی ریجسٹر والیٹ پہ آپ کلک کر کے ای والیٹ کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ڈی ریجسٹر والی اپسن پہ کلک کر دیتے ہیں تو جو بھی آپ کا یہاں پہ ای روپیہ کے نوٹ پرے رہیں گے تو وہ آپ کے خاتے میں ٹرانسپر پہلے کرنا ہوگا ٹرانسپر کرنے کے لئے continue والی اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے جیسے ہی continue والی اپسن پہ کلک کریں گے دی ریجسٹر والی اپسن پہ آپ کو کلک کر دیں گے اپنے خاتے میں ای روپیہ کا نوٹ لینے کے لئے ریڈیم ای روپیہ پہ آپ کلک کر دیں گے جیسے ہی ریڈیم ای روپیہ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے والیٹ میں جتنے کی بھی نوٹ پڑے ہوئے وہ آپ کے خاتے میں سکشیس پھولی ٹرانسپر ہو جائیں گے اس کے بعد یہ جو آپ ڈی ریجسٹر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایس وی آئی ڈیجیٹل کرنسی ای روپے کو استعمال کر پائیں گے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پوری لائپ ڈیمو ویڈیو دکھایا ہے اب یہ اپلیکیسن آپ کو کسے ملے گا یہ اپلیکیسن آپ کو خود بینک انوائٹ کرے گا بینک کے طرف سے آپ کو دیا جائے گا ایس وی آئی ڈیجیٹل کرنسی ای روپیا پہ کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے